اگر ایم کیوں نے چائنہ کٹنگ کرائی یعنی میں وزیر تھا اس پیلیڈ میں مصطفیٰ کمال نازم تھے نیامت اللہ خان صاحب نازم تھے ان کے اختیار میں جب سٹی ڈسٹک گورنمنٹ تھی ساری اٹھارٹیز نازمین کے اختیار میں تھیں اگر انہوں نے کیا ہے تو بھائی آج بھی کسی نے نہیں روکا ان کو اقدامات کرنے سے کس نے روکا ہم نے جو اگر ہم نے غلط اقدامات کیے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہماری حکومت کے فوری خاتمے کے بعد آئی انہیں کسی نے روکا تھا کہ یہ ان غیر قانونی اقدامات کو ریورس نہ کریں اگر محمد حسین نے وزیر بلدیات کوئی غیر قانونی کام کروایا تو محمد حسین کے خلاف اقدامات کرنے سے انہیں کسی نے روکا تھا مصطفیٰ کمال نے اگر کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا اس کے خلاف اقدامات کرنے سے انہیں کسی نے روکا اگر نیامت اللہ خان ایڈوکیٹ نے کوئی غلط قدم اٹھایا ان کے خلاف کسی قسم کا قدم اٹھانے سے انہیں کسی نے روکا اب تیرہ سال کی حکومت کرنے کے باوجود یعنی گزر جانے کے بعد جب آپ یہ ایسی ریزولیشن لارہے ہیں اپنا کیا دھرا اپنے کچھے چٹھے کو کور دینے کے لیے ریزولیشن لارہے ہیں اس کے خلاف ہم نے ووٹ اس وجہ سے دیا کہ یہ ریزولیشن آئینی اور کائنونی طور پر غیر محصر ہے سپریم کورٹ کے اقامات سے متسادم ہوتی ہے تو آج انہیں دو ہزار دو کے اقامات بھی نظر آ رہے ہیں آج انہیں دو ہزار تین چار پانچ چھ سات آٹھ کے اقامات بھی نظر آ رہے ہیں کیوں نہیں انہوں نے اقامات کیے ہاں اس وقت یہ اقامات کرتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف کروائی کرنی شروع کی چاہیے چائنا کٹنگ ہو گوٹ آباد ہو سندھ کچھی آبادی آثورٹی ہو جس جس ادوار میں یہ آبادیاں بنی یہ کوئی کسی دو تین سال کے اندر یہ سب نہیں ہوا ہے یہ پپوس پارٹی کے پچھلے ادوار میں ہوتا رہا اس تیرہ چودہ سال میں یہ پیک پر گیا اگر ہم نے اگر ہم نے کوئی غیر قانونی اقدامات کیا تھے سن لیں بھئی جنہوں نے سوال پوچھا یہ چینل پہ آنا بھی چاہیے جو آپ جی اگر ہم نے غیر قانونی اقدامات کیے نہیں دھمکے نہیں یہ آنا بھی چاہیے خالی سوال نہیں آئے جواب بھی آنا چاہیے اگر ہم نے غیر قانونی اقدامات کیے سنیں نہیں یہ جواب آنا چاہیے نا ونہیں سوال کا کیا فائدہ ہے اگر دیکھو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے عوام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں اگر عوام سے دلچسپی ہوتی تو گجر نالے پر یا اورنگی نالے پر یا محمود آباد نالے پر جو انکروچمنٹ ریمو ہوئی ان کے رہنے کا بندوبست کیوں نہیں کیا ان سے جو لوگ بے دخل کیے گئے انہیں رینڈ پر جگہیں پروائیڈ کیوں نہیں کی گئیں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وفا کی حکومت نے پیسے دیئے یہ سارے اقدامات حکومت کیوں نہیں کر رہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نسلہ ٹاور کے جتنے لوگوں کو نکالا گیا ہے انہیں یا تو بیلڈر سے پیسے لے کے دیے جائیں یا حکومت اس کو کمپنسیٹ کرے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہائی کورٹ میں گئی ہے اس نسلہ ٹاور کے لوگوں کو کمپنسیشن دلانے کے لیے کہ سپریم کورٹ کے واضح حکامات کے باوجود سندھ حکومت اقدامات کیوں نہیں کر رہی پورے کراچی میں ایک بڑے پیمانے پر ان لیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے اس سے کوئی سیاسی پارٹی انکار نہیں کر سکتی اس شہر میں رہنے والا ہر شخص کو پتا ہے کہ ان لیگل کنسٹرکشن ہوئی ان لیگل کنسٹرکشن کرانے میں جتنے بھی آثورٹیز کے ادارے ہیں ان تمام آثورٹیز نے لوگوں کو کاغذات دیئے انہیں الارٹمنٹ دیئے انہیں لیز کے کاغذات دیئے بہت سارے لوگوں نے انہی پروپرٹیز کو خریدا خرید کر ان پروپرٹیز میں رہ رہے ہیں ہم یہ جو آج ریزولیشن لائے جو پورے سندھ میں ان لیگل کنسٹرکشن کو جو یہ کورپ دینا چاہتے تھے اس کے خلاف ہم صرف اس وجہ سے گئے کہ ان چودہ سالوں میں جو انہوں نے عربوں روپے کی کرپشن کی ہے جس طرح ابھی حلیم بھائی نے پوری تفصیل سے روشنی ڈالی اس عربوں روپے کی نتیجے میں کرائی گئی ان لیگل کنسٹرکشن کو کورپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ان لیگل قراردات یہ قراردات غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں کیونکہ یہ قراردات سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ہے آج یہ جس قراردات کو لے کر آئے یہ قراردات جتنی اجلت میں لائے اتنی ہی اجلت میں اور بڑے بھونڈے انداز میں اس کو ہاؤس سے پاس کروایا گیا اپوزیشن عراقین لیڈر آف اپوزیشن تقریر کرنے سے رہ گئے اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر اینکیوں کے کئی عراقین جو اس قراردات پر بات کرنا چاہتے تھے انہیں اسپیکر نے جلد بازی سے ریزولیشن پاس کرانے کی وجہ سے انہیں موقع نہیں دیا موسیقی